حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے قبر میں بہت ہی زیادہ سخت عذاب ہوگا وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ جانے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا انسان گناہوں کا پتلا ہے اس سے ہر وقت چھوٹے بڑے گناہ سرزرد ہوتے رہتے ہیں بڑے ایسے بڑا متقی اور پڑھزگار شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے اسے کبھی کسی گناہ کے ارتکاب نہیں ہوا ہے لیکن ایک مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن جب کسی گناہ کا مرتقب ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنے رب کی جانی پلٹتا ہے اس سے مغفرت طلب کرتا ہے جبکہ غیر مومن ایسا نہیں کرتا اسی کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے فرمایا ہے مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور ڈڑتا ہو کہ اس پر گرنا پڑے اور فاجیر اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا ایک مکھی تھی جو اس کی ناک پر بیٹھ گئی تھی اور جسے اس نے ہاتھ ہی لاکر اڑا دیا گناہ تو گناہ ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو قبر میں سخت عذاب ہوگا وہ کون سے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ ایک قبر کے قریب سے گزرے دو قبرے تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں عذاب قبر ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا گناہ نہیں جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں بلکہ ایسا گناہ ہے جو کہ بہت چھوٹا سمجھ جاتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے ناظرین اللہ پاک کبھی بھی انسان کو سگیرہ گناہ کرنے پر آقا عذاب نہیں دیتے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے بلکہ ایسا بڑا جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں ابھی آگے حدیث میں آیا کہ خبردار یہ بہت بڑے دو گناہ ہے دوستو ہماری یہ غلط فہمی ہے بعض اوقات بہت سے گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ گناہ بڑے ہوتے ہیں ہم بڑا سمجھتے ہیں زنا کو یقینا یہ بڑا گناہ ہے ہم بڑا سمجھتے ہیں شراب کو یقینا یہ بہت بڑا گناہ ہے ہم بڑا سمجھتے ہیں قتل کرنے کو یقینا یہ بہت بڑا گناہ ہے نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے شرک کرنا والدین کو عذیت دینا لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو بہت بڑے ہیں لیکن چھوٹے سمجھے جاتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے اندر ان دونوں اشخاص کو ایسے دو بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جن کو یہ چھوٹا سمجھتے تھے ان میں سے ایک یہ پشاب سے نہیں بچتے تھے پشاب سے اختیاط نہیں کرتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پشاب کی چھنٹوں سے بچو یعنی کہ عموماً قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے ناظرین اسلام میں طہارت کی بہت عزت ہے کہیں بھی کھڑے ہو کر پشاب کر دیا چھنٹے پر رہی ہے اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے ایسے نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یعنی ایک شخص کو عذاب کیوں ہو رہا ہے یعنی پشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے اسلام ہمارے اندر کی صفائی بھی اور باہر کی صفائی پر بھی بہت زور دیتا ہے لیکن ایک بات خوب یاد رکھیں آپ طہارت کے معاملے میں کہیں وہمی نہ ہو جائیں شک میں نہ پڑ جائیں واشم کے اندر اتنا تھوڑا سا خیال کر دیں کہ آپ کو چھنٹے نہ پڑیں اتنا زیادہ نہیں کہ آپ واشم سے نکل رہے ہو اور سوچیں کہ کہیں آپ کو چھنٹے تو نہیں پڑیے حضرت زین العابدین کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ حضرت حسین جب کربلا میں شہید ہوئے تو ان کی اولاد میں صرف وہی بچے تھے تو وہ احتیاط کی وجہ سے کہ جب انہوں نے پشاب کے بارے میں حدیثیں سنی تو ایک بوٹل رکھتے تھے اور جب بھی پشاب کیا کرتے اس بوٹل کے اندر کیا کرتے تاکہ پشاب کی چھنٹے نہ پڑیں اور پھر لوگوں نے ان کو منع کیا اور پھر انہوں نے خود یہی عمل چھوڑ دیا دوستو بس اتنی اختیاط کافی ہے کہ واشوں میں بس ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ وہے میں پڑ جائیں احتیاط کریں کہ کھڑے اکڑ پشاب کرنا یہ بالکل غلط ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان لوگوں کو روکا گیا ہے اس عمل سے کہ بہت باریک باریک چھنٹے اگر آپ کو پڑ جائیں تو علماء کہتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف ہیں کیونکہ ان سے بچنا ممکن نہیں ہے دوسری قبر میں جو شخص دفن تھا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص چگلی کیا گرتا تھا ادھر کی بات کو ادھر کہہ دینا ادھر کی بات کو ادھر کہہ دینا اس پر اسے عذابِ قبر ہو رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ چگلیاں کرتے ہیں تو یہ سگیرہ گناہ کے مرتقب نہیں ہمارے ہاں زنا کو برا سمجھا جاتا ہے شرابی کو بھی برا سمجھا جاتا ہے لیکن چگل خور کو کچھ نہیں کہا جاتا یہ چگل خور ایسی لڑائیاں کرواتا ہے کہ آپ اس میں محبتوں کو نفرت میں تبدیل کر دیتا ہے ورگرز کو اپنے بہت سے لڑوا دے گا بائی کو بائی سے لڑوا دے گا شہر کو بیوی سے اور بیوی کو شہر سے لڑوا دے گا یہ سب مسائل کہاں ہو رہے ہیں لگائی بجائی والے ہیں تو چگل خور کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے یہ سگیرہ گناہ نہیں ہے صحیح بخاری میں اس طرح بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا احتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چگل خوری کیا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی مگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیے اور ان میں سے ایک ایک ڈکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خوشکوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں رفتہ رفتہ جب امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا تو بعض گناہوں کو چھوٹا اور کم تر سمجھ کر نظر انداز کیا جانے لگا حضرت عبادہ بن کرتا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شگردوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی بڑھیک ہوتے ہیں جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں حلاق کر دینے والے کام شمار کرتے تھے آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم برابر چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو گناہ نہیں سمجھتی یا بہت ممولی گناہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں جیسے آفیس کی چیزوں کو خواہ وہ کتنی ممولی کیوں نہ ہوں ذاتی سمجھ کر استعمال کرنا خیانت اور گناہ ہے لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ پر یقین جزا اور سزا کا احساس اور حلال و حرام کی کامیز نکل چکی ہے ایسی بہت سی حدیث پائی جاتی ہیں جس سے متعلق ہے تو ہمیں بچنا چاہیے چکل خوری سے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو جو ہم نے کہا اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ضرور لکھئے گا